آج ہم نئے سال کی شکر گزاری کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو اسی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں میرے ساتھ کھولیے بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر تیرہ اور آیت نمبر چھے سے آیت نمبر نو تک میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے تلاوت فرماؤں گا مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر تیرہ آیت نمبر چھے سے آیت نمبر نو تک کلام پاک میں یوں لکھا ہے پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ تین برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا اسے کٹ ڈال یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے اس نے جواب میں اس سے کہا اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالہ کھو دوں اور کھاد ڈالوں اگر آگے کو پھلا تو خیر نہیں تو اس کے بعد کٹ ڈالنا کلام پاک کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو عزیز بھائیوں اور بہنوں خداوند خدا سال دو ہزار بائیس میں ہمارے ساتھ وفادار رہا اور اپنے فضل رحمت اور شفقت کی بدولت اس نے سال دو ہزار ایک نیا سال ہماری زندگیوں میں بخش دیا ہے یہ تمثیل جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تاکستان میں انجیر کے درخت کی تمثیل اس میں اس درخت کے لیے جو بے پھل ہے خداوند خدا ایک نیا سال بخشتا ہے تاکستان میں لگے ہوئے انجیر کے درخت کی یہ تمثیل دراصل خدا کے فضل اور اس کی عدالت درخت کو پیش کرتی ہے خدا کا فضل یہ ہے کہ وہ اس درخت کو کاتتا نہیں بلکہ ایک اور سال بخش دیتا ہے دیوائن گریس فضلِ الہی خدا کی رحمت خدا کی محبت خدا کی شفقت خدا کی مہربانی اس تمثیل میں نظر آتی ہے لیکن خدا کے فضل کے ساتھ ساتھ ذاتِ الہی کے کردار کا ایک اور پہلو بھی ہم پر ایان ہوتا ہے اور وہ ہے عدالت کا پہلو مسلسل بے پھل ہونے کی صورت میں انجیر کا یہ درخت بل آخر کارٹ ڈالا جائے گا یعنی کہ خدا کی عدالت کا شکار ہو جائے گا دراصل پہلی صدی کے سیاک و سبا کی روشنی میں اور بائبل مقدس کے اوور آل لٹری کانٹیکسٹ عدبی سیاک و سبا کی روشنی میں تاکستان سے یہاں مراد ہے قوم اسرائیل اور انجیر کے درخت سے مراد ہے یہودی لوگ اسرائیلی لوگ تاکستان کے مالک سے یہاں مراد ہے یہوہ خدا جس نے ایک باغبان مقرر کیا یعنی خداوند یسو مسیح کو قوم اسرائیل کے درمیان بھیجا اور وہ تین برس تک ان کے درمیان توبہ کی منادی کرتا رہا آپ اس تعلق سے دیکھنا چاہیں تو یسایہ نبی کے صحیفے کے پانچویں باب میں میرے ساتھ آئیں مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ پانچویں باب اور آیت نمبر ساتھ ہم پڑھیں گے گھر جا کر ضرور یسایہ پانچ ایک تا ساتھ آیات پڑھیں ابھی ہم وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ساتھویں آیت پڑھیں گے یسایہ پانچ ساتھ میں لکھا ہے سور رب الافواج کا تاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودہ اس کا خوش نما پودا ہے قوم اسرائیل خدا کا تاکستان ہے جسے اس نے اپنی محبت اپنی شفقت اور اپنے فضل کے تحت چُنا مگر اس تاکستان یعنی قوم اسرائیل میں انجیر کے درخت اسرائیلی لوگ خدا کے نافرمان ٹھہرے ان کی اکثریت خدا کے بلاوے کے مطابق پھل نہ لائی تاکستان کے مالک یعنی یہوہ خدا نے اپنے باغبان اپنے بیٹے یسو مسیح کو اسرائیلیوں کے درمیان بھیجا اور اس نے ان کے درمیان کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے متی چار اٹھارہ اس تمثیل کا سیاک و سباک بھی توبہ ہی سے متلکہ ہے اگر آپ لوکہ تیرا ایک تا پانچ آیات پڑھیں یعنی اس تمثیل سے اوپر بیان کی گئی آیات تو خداوند یسو مسیح ذکر کرتے ہیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ملک اسرائیل کے شمالی صوبے گلیل میں گلیلی مردوں کو جب گورنر پلاتوس نے قتل کروا دیا ان کو ہلاک کر دیا اور اس قدر بے دردی سے انہیں مارا کہ ان کا خون اس نے ان کے زبیہوں یعنی ان کی قربانیوں کے ساتھ مکس کر دیا ملا دیا تو کیا وہ گلیلی جو اس قدر دکھ کی حالت میں مرے تم اور اس وقت کے باقی گلیلیوں سے زیادہ گناہ گار تھے اور خداوند یسو مسیح فرماتے ہیں نہیں لیکن بلکہ پھر خداوند یسو مسیح ایک اور واقعہ بتاتے ہیں کہ ملک اسرائیل کے جنوب میں شہر یرشلیم میں جب شلوخ کا برج ایک بہت بڑا ٹاور ایک بہت بڑا منار جس کا نام شلوخ تھا جب شلوخ کا منار گر گیا تو اس کے نیچے دب کر مر جانے والے اٹھارہ آدمی کیا باقی لوگوں سے زیادہ قصور وار تھے خداوند یسو مسیح خود ہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں مگر تم جو خدا کے فضل اور خدا کی مہربانی کے باعث بچ گئے اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح حلاق ہو گے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند یسو مسیح کے نجات بخش حیات بخش زندگی بخش برکت بخش شفا بخش اتمنان بخش تسلی بخش اور قدرت بخش نام پر ایمان لے آؤ گوھر کیجئے سال دو ہزار بائیس میں کتنے بھائی اور بہنیں مرد اور عورتیں دوست رشتے دار پڑوسی جنہیں ہم جانتے ہیں وہ مر گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر خدا نے ایک نیا سال ہمیں عطا کیا ہے تاکہ اس نئے سال میں ہم اپنی بری روشوں سے باز آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے زندہ یسو کی رہوں پر چلیں اور اس کی پیروی کریں یاد رکھئے یہ وہ سیاکو سباک ہے جس میں خداوند یسو تاکستان کے انجیر کی درخت کی تمثیل سناتے ہیں یونانی زبان میں توبہ کے لیے لفظ میٹانویا استعمال ہوا ہے میٹانویا جس کا لفظی مطلب ہے سوچ کی تبدیلی ذہن کی تبدیلی چینج آف مائنڈ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی سوچ اپنا ذہن خدا کے کلام اور اس کے پاک روح کی مدد سے تبدیل کر کے اپنے آپ کو عملی طور پر مسیح کی پیروی کے لیے وقف کروں توبہ کا پیغام کسی مشن تنظیم یا فرقے کا پیغام نہیں ہے بلکہ یہ خداوند یسو مسیح کا حکم ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو میرے نام پر ایمان لاؤ اور نجات پا جاؤ یاد رکھئے کہ غیر ایماندار لوگ توبہ کرتے اور ایمان لاتے ہیں تاکہ وہ نجات پا جائیں اور ایمانداروں کے لیے توبہ کرنا اس لیے لازمی ہے کہ ان کی تقدیس ہو خدا کے کلام کے وسیلے سے پاک روح کی آگ کے وسیلے سے جو ہار طرح کی بدی کو بسم کرتی ہے اور خداوند یسو مسیح کے خون یعنی اس کے کفارے کے وسیلے سے ایماندار لوگ پاک ہو جائیں ہماری زندگیاں گھروں میں فرش کی مانند ہیں ایتکینیاں پہنا بیٹھیاں نے او آج صفائی کرنیاں پہلا ہم توبہ کر بھی چکے ہیں نیسرے سے پیدا ہو بھی چکے ہیں ہمیں باقائدگی سے اپنی ارادی اور غیر ارادی غلطیوں کا اقرار کر کے خداوند یسو مسیح کے خون یعنی اس کے کفارے اس کی قربانی اس کے پاک روح اور اس کے کلام کے وسیلے سے تقدیس کیے جانے کی ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی توبہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم خدا کے فضل کو نا چیز جانتے ہوئے مسلسل سرکشی کریں اور ارادی طور پر گناہ میں زندگی گزاریں اس طرح دی توبہ نہیں کرنی کہ ایک پائیسی روٹی دا ٹائم ہو گیا سی انہ نے کہا پائی جی روٹی کھا لو انہ کہ چلو جی کھا لینے ویلہ ہو گیا انہ پہلی برکی لئی سالن چھ پاک لئی مر چھ بڑی سی کہ توبہ پھر انہ دجی لئی پھر کہ توبہ 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 کر دے کو اٹھائی تین روٹیاں کھا گیا ٹھیک ہے جی اور اے جڑی توبہ ایس توبہ عمل دی تبدیلی نہیں اپنے کام تو نہیں مڑھیا ٹھیک توبہ کا مطلب ہے سوچ کی تبدیلی اور عمل دی تبدیلی ہندی عدو میں جدھوں پہلے زین تبدیل ہوئے سوچ تبدیل ہوئے سو آئے ہم دو ہزار تئیس میں اپنی سوچیں یعنی اپنی توجہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کی طرف لگا لیں جس نے اس خوشی کی خاطر جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا سو جیسے یہاں اس تمثیل میں لکھا ہے کہ باغ بان یعنی ہمارا خداوند یسو مسی تاکستان کے مالک سے یعنی قوم اسرائیل کو بلانے والے خدا باپ یہوا سے درخواست کرتا ہے کہ ایک سال تو اور دے انجیر کے درخت کو یعنی یہودی لوگوں کو ایسے ہی میری اور آپ کی زندگی کے انجیر میں خدا نے ایک نئے سال کا اضافہ کر دیا ہے اور وہ یسو جس نے پہلی صدی میں قوم اسرائیل اور شہر یرشلیم کے لیے انسو بہائے میری بہنوں میرے بھائیوں آج بھی آسمان پر وہ ہماری خاطر شفاعت کرتا ہے کہ ہم خدا کی عدالت سے بچ جائیں اور اس کے فضل کو قبول کر لیں اور یسو کے نام پر ایمان لا کر توبہ کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں لیکن قوم اسرائیل نے جب خداوند یسو مسیح کو رد کر دیا ان کی اکثریت نے اس کے نام کو ریجیکٹ کر دیا اس کو اپنا مسیح یعنی بادشاہ اور نجات دہندہ قبول کرنے کی بجائے اس کے خلاف یہودی مذہبی لیڈروں نے رومی حکومت کے ساتھ مل کر سازش کی اس کو پکڑوا ڈالا اس پر جھوٹا مقدمہ چلوایا اور کیلوں سے جاڑ کر اس کو سلیپ پر لٹکا دیا وہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا اس کو ہلاک کر دیا اور اس کے دشمن سمجھے کہ اب یسو ناصری کے مشن کا اینڈ ہو گیا ہے تو کلام بتاتا ہے کہ تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے موت کے بند کھول کر قبر کے پتھر کو ہٹا کر ہمارا خدا وند یسو مسی مردوں میں سے جی اٹھا اور اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا اور کیا ہوا کہ یسو ناصری کو رد کرنے والوں یہودیوں پر خدا کی عدالت نازل ہوئی متی چوبیس میں باب میں لوکا اکیس میں باب میں خدا وند یسو مسیح نے نبوت فرمائی تھی کہ تم یرشلیم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو گے اور یسو مسیح نے پکڑوائے جانے سے پہلے انسو بہا کر یہ کہا تھا کہ اے یرشلیم میں نے بڑی کوشش کی کہ جیسے مرگی اپنے بچوں کو اپنے چوزوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے میں بھی تجھے چھپا لوں مگر تُو نے قدر نہ کی تُو نے انجیل کے پیغام کو خوش خبری کے سندیسے کو توبہ کے بلاوے کو ناچیز جانا اور تاریخ بتاتی ہے کہ ستر ستر عیسوی میں رومی فوجوں نے جنرل تیتوس کی جنرل ٹائٹس انگریزی میں اس کی سربراہی میں ملک اسرائیل پر حملہ کیا اور یرشلیم شہر کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور حیکل کو تباہ و برباد کر دیا اور یہودی لوگ خدا کی عدالت کا شکار ہو کر تمام دنیا میں تتر بتر ہو گئے اور یہی یسو آج اکیسویں صدی میں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ میں سے ہر ایک کو بھی ایک نیا سال دے چکا ہے ایک نیا موقع دے رہا ہے آؤ سچے دل سے اس کی پیر بھی کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اپنی بری روشوں سے باز آئیں اپنے دلوں میں ناراضگی رنجش اور نفرت کو ختم کر کے سلہ پیار اور محبت کو پروان چڑھائیں دوسروں کو معاف کریں اور ان سے معاف مانگیں نفرت کے بیج اکھاڑ کر ان کی جگہ محبت کی فصل کاٹیں ہماری زندگیوں کے انجیر میں خدا کی محبت کا پھل لگا ہوا ہو تاکہ جب یسو مسیح کی دوسری آمد ہو تو ہم خدا کی عدالت کا شکار نہ ہو بلکہ یسو مسیح فرمائے کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو آؤ اس بادشاہی کو مراس میں لے لو جو تمہارے لئے تیار کی گئی ہے اور مسیح کے پیچھے چلنے والوں کا ایک بہت اہم نشان ہے محبت سلہ پیار معافی یسو مسیح نے کہا کہ دنیا اس بات سے جانے گی کہ تم میرے شاگرد ہو اگر تم آپس میں محبت رکھو گے سو آپ یہاں جو بیٹھے ہیں سلح محبت اور معافی یہ ہے نئے سال کا چیلنج خدا ہماری زندگی کے انجیر سے کون سا پھل چاہتا ہے آپ دیکھیں عبرانیوں تیرہ باب اور پندرمی آیت عبرانیوں تیرہ پندرہ میں لکھا ہے پس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں ہمد ہمد پھل گالاں کڑندی بجائے چگلیاں کرندی بجائے عیب جوئیاں تے سازشاں تے سرگوشیاں کرندی بجائے لکھے اپنے ہونٹان دا پھل یعنی خدا دی ہمد کرن والے بنو سو ہماری سندگیوں کے انجیر سے ہمد کا پھل جو ہے ہر روز خدا کے حضور پیش کیا جائے اس کے بعد میرے ساتھ آئیں گلتیوں پانچویں باب کی بائیسویں آیت میں ہمد کا پھل پھر اس کے بعد ہے روح کا پھل گلتیوں پانچ بائیس اور تئیس آیات میں لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری حلم پرہیزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں سو دوسرا پھل ہے روح کا پھل اور روح کے پھل کی پہلی خوبی ہے محبت اس کے بعد خدا وند ایک اور پھل ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے میرے ساتھ کھولیے یقوب کا خط یقوب کا خط تیسرا باب اور آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ خدا کی حکمت کا پھل حمد کا پھل روح کا پھل اور حکمت الہی کا پھل لکھا ہے یقوب تیسرے باب کی آیت نمبر سترہ سے آن ورڈ مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے پھر ملنسار حلیم اور تربیت پزیر رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی بے طرف دار اور بے ریاہ ہوتی ہے اور سلا کرانے والوں کے لئے راست بازی کا پھل سلا کے ساتھ بویا جاتا ہے پچھلے حوالے چھو محبت دی گالے ائیتھے سلا دی گالے حکمت کا پھل راست بازی کا پھل سلا ہے جنیاں مرضی عبادتہ کر لیے نوے سال منا لیے دیگاں دے لیے جے لڑائیاں ہی نے سلا نہیں محبت نہیں تو یہ ساب کام بیکار ہیں ایک دفعہ منو ایک خادم نے واقعہ سنایا وہ کہندے نے جی ایک سینئر پادری صاحب ایک کنونشن کلام سنان گئے تو سنا کے واپس آئے تے انہ نو کسے نے شقائط کی تھی پادری صاحب ایلڈر صاحب نلزرہ گل کرو صبح پانجو سردی ہوئے یا گرمی گرجے پونج جاندے سپیکر اچھی اچھی زبور گاندے تے جدوں کار واپس آندے نے تے انہ ہی ٹیل لا کے اپنی بڈی نو کوٹ دے نے انہ نے ایک پہندہ دس یا انہ نے کہہ جدوں عبادت چھ جاندی نا تے بڑی اچھی اچھی دباوہ کر دی چال پتہ جاندے اکلیسی آج تے جدوں کار واپس آندی نا تے پینڈ چھ ملے چھ دی کسی نا گڑ بڑ ہو جی نا تے اس تو میں اچھی اچھی پھر گالان دے گولے سوٹ دی تے اسطرہ وسیلہ نہیں بان دیا بلکہ بیج تی تے خدا دے نا دی بدنامی دا وسیلہ بان دیا نے سو حمد کا پھل روح کا پھل اور راست بازی کا پھل ہے محبت اور صلح اب سوال یہ ہے کہ کیسے ہم محبت اور صلح میں ترقی کر سکتے ہیں نمبر ایک اپنا فوکس تے اپنی نظرہ یسو مسی وال لائکے کہ چونکہ یسو مسی نے ساڈین ال انی محبت رکھی کہ اپنی جان دے دیتی تے اسی وی اپنیا اکھا اپنیا نظرہ اپنی توجہ یسو مسی وال لانی تے او فر اپنے پاک رودے وسیلے سا نقوت دے گا کہ اسی او دے نالوی محبت رکھی تے باقی لوکان دے نالوی پیار تے سلا رکھی ایک دفعہ ذکر ہے کہ ایک شخص تے او دکھون ایک بڑا وڈا شکاری جانور سی او نو لیا گیا جنگل چنا شکار کرن لئی تے جڑا ہیرن آ رہا ہے او جناب طاقتور شکاری جانور اس ہیرن دے پیچھے چلا گیا انہوں دے پیچھے دوڑن دے ہیرن دے شکار کرن لگ گیا تے راج انہیں ایک لومڑی نے راک راس کی تا او ہیرن چھڑ گئے نا تے لومڑی دے پیچھے دوڑنا شروع گیا اچھا لومڑی دے پیچھے دوڑن دے تھوڑی دیر بعد جناب ایک خرگوش آیا تے انہیں راک راس کر لئی تے او خرگوش نو لومڑی چھڑ گئے تے خرگوش دے پیچھے دوڑنا شروع گیا تے تھوڑی دیر بعد ایک چوہ انہیں او دی راک راس کر لئی تے او خرگوش نو چھڑ گئے تے چوہ دے پیچھے دوڑنا شروع گیا تے چوہ انہیں ایک پیلی چھ لیا گیا تے اپنے بیلے دے ویچ نہ وڑ گیا تے ایڈا وڈا طاقتور شکاری جانور جنہیں ہرندہ شکار کرنا ہی اے اپنے پنجے تے موں چوہ دے بیلے چپسا آگے بیٹھا چکر کی اسی فوکس نہیں ہی رن آیا او دے مگر لومڑی آئی او دے مگر اس تو بعد گھوش آیا او دے مگر اس تو بعد جناب چوہ آیا تے او دے مگر ایسے طرح اسی شیطان تے دنیا دے لوکاں دی